یہ پویسٹن ہے جو وہاں آکتا ہے انٹرسٹ کیوں گی اب کہتے ہیں کہ ان کا تھران سب بہت لوگ ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں انسمیشم ہو گئی انٹرسٹ بڑے ہوئے ہیں اب دیکھ پچاری ایک بیوار آئے ہیں انسان جس کے پاس زیادہ کرکی اس کو سسٹم کا نہیں پتا اس کے پاس کیا ہے ہوتیلیٹی اس کے پاس کیا ہے اس اٹھالا جا کے برائن کو رکھیں اور وہ انٹرسٹ بڑے گا تمائے گا اس کے پاس اسی سے لکھائیں میں ہی کرے گا وہ آج کا پیسہ کم حافظ نہیں اب آپ اس کو کیا سمجھائیں گے کہ وہی نہیں رکھ سپری حرام ہے انٹرسٹ پر حکتو کر حرام ہر معاملے میں تینوں چیزیں بتا لینے چاہیے سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر اللہ تعالی نے کسی چیز سے روکا ہے تو جس طرح کہ میں نے ارس کی اب تم روکا ہے جب تک آپ اس کیوں کا جواب نہیں دیں گے عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بڑا ہو وہ مطمئن ہی نہیں ہوگا ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں آپ تحکم سے کام نہیں رہ سکتے آپ کو بتانا پڑے گا تو سب سے پہلے تو آپ کے سوال کے جواب میں اگر مجھے بات کرنی ہوگی تو میں یہ بتاؤ گا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں کرز نیکی کا کام ہے یعنی اسلام کی اخلاقیات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ کچھ موجود ہے یعنی ذاتی ضرورتوں سے کاروباری ضرورتوں سے حال کی ضرورتوں سے مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے اور آپ کے کسی بھائی کو ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ آپ کے پاس آیا ہے تو آپ دے دے ہو یہ بڑی نیکی ہے اس کو اسلام کی اسطلاح میں انفاق کہا جاتا ہے نماز اور انفاق دو بنیادی نیکیاں ہیں اسلام کے نقطہ نگاہ سے نماز اللہ کا حق ہے اور انفاق بندوں کا حق ہے مجھے اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی جن کو نہیں ملا جو محروم رہ گئے ان کا ایک حق ہے تمہارے مال میں تمہارا کوئی بھائی کوئی عزیز کوئی قریبی کوئی دوست کوئی تعلق والا آکے مدد کی درخواست کرتا ہے تو فراخ بینی سے پوری کرو اس میں اگر آپ سورہ بکرہ کے آخر میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ترغیب دی ہے کہ میں اگر تم کسی کی مدد کروگے کسی کو اپنے مال میں شریک کروگے تو تمہیں سات سو گناتہ کجرت ہوں گا اور اس میں تمثیلوں میں بتایا ہے کہ میں انفاق کو مڑھاتا ہوں اور اگر تم میرے اوپر بروسہ کروگے تو دنیا میں بھی اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا انفاق کا ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی شخص نے آکے اپنی ضرورت بیان کی ہے اس کی ذاتی ضرورت ہے کاروباری ضرورت ہے آپ میں اتنی حمد نہیں یا ایسے حالات نہیں آپ کے کہ آپ اسے دے دیں تو اس میں آپ کرز دے دیتے ہیں کرز جب آپ دیتے ہیں تو یہ اقصر میں نیکی کا کام ہے جو آپ نے دوسرے درجہ میں کیا ہے پہلے ہی میں آپ جب کرز دے رہے ہیں یعنی ہم نے انفاق نہیں کیا کرز دے دیئے تو ہم دوسرے درجہ میں آگئے ہیں اس پر نفع مانگنے کو اسلام میں حرام کر دیا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہارا پیسہ تھا ہی نہیں تم نے دے دیا کسی کو اللہ نے دیا ہی اس لیے تھا نیکی کماؤ اس کا بہت عجل ملے گا اگر اتنی ہمت نہیں تو کرز دے رہے ہو کرز دے رہے ہو تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کرو تو یہ بنیادی بات ہے کہ کرز پر منفع کا مطالبہ کرنا ایسے یہ جیسے چیریٹی کا روپیہ جمع کر کے آپ کاروار کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اخلاقی لحاظ سے ایک بڑا گناہ قرار پہ دیا گیا یہ حقیقت ہے پہلے تو یہ سمجھ جانا چاہیے ہے اب اس کے بعد دوسری بات بتانی چاہیے یعنی یہ آپ کے سوال کے پہلے حصے کا جواب ہے کہ سود کو منع کیوں کیا گیا اس لیے کہ وہ کرز جیسی نیکی کے کام کو کاروار بناتا ہے اس کو اسلام اخلاقی لحاظ سے ایک بڑی پست بات سمجھتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں جب بھی کبھی اپنے بھائی کو کرز دینا ہے تو اس میں کسی نفع کا مطالبہ مت کرو یہ نفع نقصان کی چیز ہی نہیں یہ نیکی ہے یہ چیریٹی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تم نے دے دینا تھا تم اتنی حمد نہیں کر سکے تو کم سے کم اب نفعی نہ مانگو اس یہ اسلام کا اپروچ ہے اس میں موجودہ زمانے میں کرز کو کاروبار بنا کر باقاعدہ ادارے بن گئے بہت بڑے بڑے ادارے بن گئے انسانی ضرورتوں کے تحت تنظیم در کا کام ہوا اپدا میں یہ سناروں کے ادارے تھے ذرگروں کے ادارے تھے اور اس وقت تو کرز دینے ہی کا کام کرتے تھے لیکن اب موجودہ بحیشت میں بینک کو بھی بڑی غیر معمولی حیثیت حاصل ہو گئی ہم میں سے کون ہے جو اپنا روپیہ رکھنے کے لیے مجبور نہیں کون ہے جو بینک کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے مجبور نہیں کون ہے جو اپنی معاشی ضرورتوں کے لیے بینک سے استفادہ کرنے کے لیے مجبور نہیں یہ مجبور کیا بلکہ یہ ایک ضرورت ہے جو ہما وقت لاحق ہے تو اس صورتحال میں جب کوئی بینک میں روپیہ رکھتا ہے تو دوسری مصیبت آ جاتی ہے اس کی طرف آپ نے اشارہ کیا اگر اس سے یہ بتایا جائے کہ یہ کرز کو کاروبار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تم اس میں نفع نہ لینا تو وہ بیچارہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کس زمانے کی باتیں کر رہے ہیں اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پاوستان میں میں جب امریکہ گیا تھا تو اس وقت پاکستان کی میری جتنی آمدنی تھی وہ ڈالر میں تبدیل ہو کر جو کچھ بنتی تھی وہ پچھلے پانچ سال میں ایک تہائی بھی نہیں رہ گئے تو اب میں کیا کروں میرے پیسے بینک کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے بہت سے علماء نے میں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا لیکن عرب کے بہت سے علماء نے ہمارے ملک میں بہت سے علماء نے برے صغیر میں یہ کہا کہ یہ ایک نئی صورت ہے اس درجے کی انفلیشن اور افرات زر کبھی ہوا نہیں تھا دنیا کی تاریخ میں ہم پرانی تاریخ پڑھتے ہیں تو بعض وقت تین تین صدی قیمتیں ایک ہی رہتی ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے تو اس لیے روپے کی یا جو بھی آپ کی کرنسی ہے اس کی حقیقی قیمت آپ کو لینے کا ہے یعنی آپ کی انفلیشن کو یا افرات زر کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ نئی صورتحال کے پیش آنے کے بعد حالات کا جائزہ لے کے بتایا گیا کہ یہاں تو کرس پر کچھ لینا ایک طرف رہا آدمی خود اپنا نقصان بہت ساتھ کر لیتا ہے تو میرے نزدیک یہ دوسرے سوال کا جواب یہ کہ بلکل جائز آپ انفلیشن کو دیانتداری کے ساتھ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اندازہ کر لیں اندازہ کرنے کے جتنے بھی سائنسی طریقے ہیں وہ اپار آدمی کو معلوم ہیں یعنی اس میں کومانٹی سے بھی متعلق کر لیتے ہیں بڑی کرنسی جیسے ڈانر وغیرہ اس سے متعلق کر لیتے ہیں اور عام طور پر ایک باسکٹ سی بنا لی جاتی ہے اشیاء سرف کی اس سے بھی اندازہ کر لیتے ہیں تو جو بھی طریقہ ہو اس میں آپ تیہ کر لیں اور اتنا آپ انجسٹ کر سکتے ہیں اس میں اللہ تعالی مات فرمائیں گے اور بظاہر لگتا ہے کہ کوئی اس میں گناہ کی چیز بھی نہیں ہے بہت سے اہل علم نے اس کو قبول کر لی ہے میں یہ نہیں ارس کر رہا کہ سب نے کر لی ہے لیکن بہت بڑی تعداد نے اس کو قبول کر لی ہے اس کے بعد ایک تیسری چیز جو آپ نے فرمائی ہے کہ کوئی بیوہ ہے کوئی مجبور ہے جس کے پاس کوئی کام کرنے کنجائش ہی نہیں ہے بہت سے لوگ انہیں ڈائر ہوتے ہیں بچارے کہ دو چار پانچ لاکھ دس لاکھ دیس لاکھ روپیہ ہے کسی کو دے بیٹھتے ہیں تو ملتا ہی کچھ نہیں تو اس طرح کی لوگوں کے بارے میں ہمارے دین نے پھر ایک تیسرا حصول بیان کی ہے کہ اگر کسی شخص کو اس طرح کی کوئی مجبوری درپیش ہے تو مجبوری کا فیصلہ وہ دیانتداری سے کر لے اللہ تعالیٰ اگر وہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے کسی غلط چیز سے تو اس پر محافظہ نہیں کرے گا یہ تو لوگوں کے لحاظ سے تینوں چیزوں کے بارے میں میں نے اپنی تحقیق بیان کر دی اس سے اوپر اٹھ کر جو موجودہ نظم ہے کیا ہم اس کو اس سے پاک کر سکتے ہیں تو میرے نظریک بلکل ممکہ رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن لوگ لفظوں میں فسے ہوئے ہیں ان کو اس سے نکالنا بہت مشکل ہے ہمارے علماء پرانی فقہ کے الفاظ میں فسے ہوئے ہیں اور بینکار نئی فقہ کے جنجال میں فسے ہوئے ہیں وہ اگر غور کر کے سننے کیلئے تیار ہو جائے تو بینکاری نظام کو سوٹ کی علائش سے پاک کرنے کے لئے صرف دو گھنٹے جائیں لیکن صحیح بات کو سننے کے لئے ایک صدیف یہ ہے مسئلہ شپیر پاکیز آپ اسی شپ پر دوستہ نفتہ حضرت دیکھنا بینک آپ سے جو پیسہ لیتا ہے اس طرح آپ کو اطلیت دیتا ہے وہ آگے لوگوں کو سوٹ پاک کرنے کے لئے اور وہاں کے اس سوٹ کی لصولی کے لئے وہ طریقہ کا جو انہوں نے رکھا رہا ہے وہ اس بندے نے اس میں بینک سے پیسہ ملا پاسی مشکلات پیدا کر دیتا ہے یہ اسی طرح ایک سوٹ پیدا کر دیتا ہے ایسی جیسے میں نے ابھی دیکھا ہے یہ کی طرح دیکھا جاتا ہے چیزوں کو یعنی یہ بتا دیئے میں نے کہ جو غلطی ہے اس کی اصلاح کے لئے لوگ تیار ہو جائے تو اصلاح ہو جائے کتنے کاروبار ہیں جن کا تجزیہ کر کے میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ وہ استحصال کر رہے ہیں کتنے بازار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اپنی چیزوں کے نفع میں حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو ایسی سب چیزوں کی اصلاح ممکن ہے اس لیے موجودہ بھکاری نظام میں بھی جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے اس وقت جو صورتحال ہے وہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس میں جو ایک اہم آدمی کو ہدایت دی جا سکتی ہے وہ میں نے بیال کرتا ہے اور آخر میں عرض کر رہی ہے کہ وہ سننے کے لئے تیار ہو جائے دونوں سننے کے لئے تیار ہیں کیونکہ آپ پاکستان آئے میں آپ سے لون لیتا ہے انٹرسٹ دیتا ہے کیونکہ وہ ملک کے لون کے اوپر خرچ کرنے کے لئے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے تو سائے لوگ حرام کا پسہ کھائے یا سعودی روزے پاکستان کو لون لیتا ہے اس کے لئے پر انٹرسٹ چانچ کرتا ہے سو ہر ڈیسی نیز یہ تو پوری بات ہے اسکرپ جی ہے کہ اس وقت بوجودہ نظام معیشت کا پورا نظام اصل میں اسی پر چھن گیا ہے یعنی ایک ایسی چیز جس سے اسلام نے روکا تھا وہ کاروبار بنا لی گئی ہے عالمی سطح پر کاروبار بنا لی گئی ہے تو لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا ہوگا پہلے اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ پہلے تعلیم دیے بغیر لوگوں کو سمجھائے بغیر آپ فتوے دینا شروع کر دیں لوگ ایک صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اسلام اس طریقے سے بات نہیں شروع کرتا آپ اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے کہ قرآن مجید جب نادل ہوئے تو لوگ ماں سے نکاح کر لیتے تھے یعنی جو باپ کی بیوی ہے جس سے وہ پیدا نہیں ہوئے اس سے بھی جب اصلاح شروع کی ہے تو یہاں سے شروع نہیں کی کہ اس سے پہلے بچے جتنے تھے وہ سارے کا سارے حرام ہو گئے اب بھی اصلاح کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے موجودہ وقت میں یہ فتوے نہیں دینے چاہیے کہ سب حرام کھا رہے ہیں بہت سے مسائل ہیں جن کو سامنے رکھ کر یہ نظام چل رہا ہے ہر آدمی کو اس میں اچھائی اور بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے میں نے اس کے اصول بتا لی کہ ایک عام آدمی جب یہ صورتحال ایسی ہے تو کیا کرے اور اصلاح اگر کرنی ہے تو اس میں کوئی زیادہ وقت نہیں چاہیے صرف ذرا تھوڑا سا تاثبات سے بالاتر ہو کر بات سننے کی ضرورت ہے وہ کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے سر اس میں ایک بزارش یہ ہے جیسے آپ نے ایکسپلین کیا شروع میں کہ کرز پہ منفط کا مطالبہ غلط ہے جو کہ اسلام ٹپیکلی کہہ رہا ہے کہ یہ صورت ہے لیکن اگر ہم آج کا نظام دیکھیں تو زیادہ تر جو بینک ہیں وہ کرز دینے کا وہ تو کامگاری نہیں رہے وہ تو فائنانسنگ کر رہے ہیں تو اس لئے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں علماء کو بھی اور بینکوں کو بھی کچھ اپنا رویہ یا کچھ چیزیں تقدیل کرنے کی ضرورت ہیں تو اس میں کیا آپ فرمائیں گے مثال جو تھا بینکوں کو کیا تقدیل کرنے کی ضرورت ہے علماء کو کیا کرنا چاہئے بینکوں کو کرز کے لفظ کو اپنی دستاویزات سے نکالنے کی ضرورت ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ جو نئے کاغذ چھپوانے پڑیں گے ان پر کچھ خرچا جائے اس لئے کہ بینک حقیقت میں درست فرمایا آپ نے کہ اس وقت کرز نہیں دے وہ یا فائنانسنگ کر رہے ہیں یا ہائر پرچیز کر رہے ہیں آپ مارڈگیش کا بھی جائزہ لیں وہ حقیقت میں کرز نہیں ہے لیکن پرانی اسطلاح چلی آ رہی ہے لون منی لینڈنگ وہ اس کو تبدیل کرنے کیلئے تیار رہی ہیں یہ بینکوں کا مسئلہ ہے مان لیتے ہیں آپ گفتو کریں تو سمجھ میں بھی ان کی آ جاتی لیکن انسان روایت کا اثیر ہوتا ہے آسانی سے قبول نہیں کرتے ہیں دوسری چیز کیا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں اب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ اصلا تو فائنانسنگ کر رہے ہیں یا اصلا ہائر پرچیز کر رہے ہیں لیکن آپ اسے لون کہتے ہیں تو لون کی دفسیات سے آپ بعض غلط مطالبے بھی کرتے ہیں وہ متین کر کے بتا دی جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ مطالبہ آپ پھر نہیں کریں گے وہ اتنی سی اصلاح کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اس سے کوئی قیامت نہیں آنی یہ دو مسئلے بینکاروں کی طرف ہے ہمارا جو پرانا علم ہے ہمارے فقہہ ہیں ہمارے علماء ہیں انہوں نے ایک زمانے میں کاروبار کرنے کے کچھ قائدے اصول بنائے تھے آج سے کوئی ہزار سال پہلے سات سو سال پہلے اس کو فق کہا جاتا ہے اس فق میں یہ بتایا گیا ہے کہ مزاربت یہ ہوتی ہے شراکت یہ ہوتی ہے مرابع یہ ہوتا ہے ان کی خدمت میں ارز کیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت کی ضروریات کے لحاظ سے اسطلاحات وجود میں آئی تھی اور یہ کاروبار کے موڈز بھی وجود میں آئے تھے تو آپ ان سے نکل کے اب موجودہ کاروباری حالات کو سمجھئے مثال کے طور پر یہ بات کہ آپ اگر سلیپنگ پارٹر ہے اور کسی کو روپیہ دے دیتے ہیں وہ اپنے کاروبار میں آپ کا روپیہ لگا لے تو آپ کو نقصان میں شریک ہونا پڑے کہ کہا جاتا ہے یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے یہ ایک زبانے کی ٹرانزیکشن کے بارے میں ہمارے فقاہ کی رائے ہیں اس پر نظر سانی کرنی چاہیے میں اس کے خلاف بہت سے دلائل دے سکتا ہوں کہ اس کی کوئی بریات نہیں اور بلکہ یہ بے انصافی جنم دیتی اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہی نہیں آپ کے منکوں میں آئے اور ساٹھ کی ستر کی دہائی میں وہ بیجارے گئے ہر آدمی نے ان کے پاس آگے اچھا تم پچاس لاکھ کما کے آئے ہوئے تم دس لاکھ کما کے لائے ہوئے ہمارے کاروبار میں تو بس ایک مرتبہ اگر دس لاکھ روپیہ انویسٹ کر دو تو منافع چالیس ٹیسٹ بیس ٹیسٹ اور وہ ہاتھ جان کے پھارے ہوگئے ختم ہوگئے تو اس طرح کی وہ چیزیں جو ہمارے فقہہ علماء نے ساتھ آٹھ سو سال پہلے اس وقت کے کاروباری حالات کو دیکھ کر تیہ کی تھی ان پر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ نظر سانی کر لے دو سنیل سانی کر لے تیار نہیں تو یہ مسئلہ ہے اس کو میں نے دو لفظوں میں بیان کیا تھا کہ لوگ اپنے اپنی پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں دو گھنٹے کی بعد چھوڑنے کے لیے تیار نہیں